کون سا بندہ ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر اس کی نعمتوں کی شان کے مطابق ادا کر سکے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا اب کہتے ہیں رب کی نعمتیں بے شمار تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ مولا ہم ادا نہیں کر سکتے اب جب رب کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تسلسل اور نعمتوں کا سلسلہ یہ بند کر دے اتنی بات تو پکی ہو گئی نا کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں اب جب نہیں کر پا رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نعمتوں کا سلسلہ بند کر دے مگر وہ کیا کرتا ہے بند کرتا ہے نہیں کرتا یہ بھی کیا ہے یعنی چڑتا ہی جا رہا ہے اور بندہ گرتا ہی جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اے وہ مہربان رب جس کی نعمتوں کا ہم چاہ کر بھی شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں مولا اگر کوئی دنیا کا تیرا بندہ ہوتا ہم پر نعمتوں کرنے والا تو وہ کیا کرتا اگر ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو وہ ہم پر اپنی نعمتوں کی بارشیں بند کر دیتا اے مولا اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسہ وظیفہ خرداری دوستارہ کجا کنی محروم تو کے بادشمنہ نظرداری فرماتے ہیں اے کریم مولا اگر کوئی انسان ہوتا نا تو وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا مگر اے کریمے اے مولا تو تو کریم ہے تو تو کریم ہے اور تیری شان تو یہ ہے مولا کہ ہم تو مسلمان ہیں تیری وہدانیت کا اقرار کرنے والے اور تیرے حبیب مکرم پیغمبر آخر الزمہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں مولا تیری شان کریمی تو یہ ہے کہ تُو اپنے غیب کے خزانوں سے یہودیوں اور عیسائیوں اور آنگ کی پوجہ کرنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا مولا جس نے کبھی تجھ کو اپنا معبود نہیں مانا اپنا خدا نہیں کہا اپنا پالنہار نہیں کہا اپنا رب تسلیم نہیں کیا بلکہ تیری عبادت کا حق تجھے دینے کے بجائے کبھی مندلوں کا رخ کرتا رہا کبھی گرجہ گروں کا رخ کرتا رہا کبھی کلیساؤں کا رخ کرتا رہا کبھی آگ کی پوجہ کرنے والوں کی عبادتگاہوں کا رخ کرتا رہا کبھی بتوں کے آگے سجدہ کرتا رہا کبھی درختوں کے آگے جھکتا رہا کبھی آسمانوں کی پوجہ کرتا رہا کبھی صورت اور چاند کے آگے جھکتا رہا مولا جو تیری نعمتوں کو اکثر بھول کر جس نے کبھی تجھ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ تیری بارگاہ میں جس سجدے کا حق تھا وہ سجدہ تیرے غیروں کے آگے تیری مخلوق کے آگے کرتا رہا مولا تو تو اس کو بھی اپنے خزانے سے محروم نہیں کرتا تو ہم مولا ہم عاجز ہیں ہم گناہگار ہیں مولا ہمیں اقرار ہے کہ ہم گناہگار ہیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم چاہ کر بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے دوستہ را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری مولا جب تو اپنے ان دشمنوں کو فراموس نہیں کرتا یہ تیرے دشمن فرعون ہامان شداد نمرود قارون یہ تیرے وہ دشمن ہیں جو خدای کا دعویٰ لے کر تیرے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی مولا تو نے اپنے ایسے سخت دشمنوں کو بھی اپنے خزانے سے محروم نہیں کیا تو اے کریم عقا تو تو اپنے دشمنوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے محروم نہیں کرتا تو مولا ہم تو تیرے محبوب کی وہ امت ہیں جو تیری وحدانیت کے بھی اقراری ہیں اور تیرے حبیب مکرم کی رسالت کے بھی اقراری ہیں تو مولا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تُو ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے محروم کرے گا بلکہ ہماری امید تیری بارگاہ سے یہی ہے کہ تُو ہمیں محروم نہیں کرے گا بلکہ تیرے غیب کے خزانے جس طرح تیرے دشمنوں اور تیرے ساتھ شرک کرنے والوں پر تیری رحمتوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں اسی طرح تیرے محبوب کی رسالت کے ان اقراری اور تیری وحدانیت کے ہم اقراری بندوں پر تیری رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوگا